مولانا صاحب اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہم زمین کی گردش کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو زمین کی گردش جو ہے وہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ عقیدے کا معاملہ ہے اور دراصل یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ زمین کا نہیں ہے عقیدے کا نہیں ہے یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ اس کو قرآن سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ زمین ساکن ہے جی زمین ساکن ہے تو یہ ایک موقف ہے موقف کو کہتے ہیں آپ کا سٹینڈ پوائنٹ is not believe is not faith یہ اقیدہ نہیں ہے یہ ایمان نہیں ہے یہ ایک سٹینڈ پوائنٹ ہے اور اس پر وہ قرآن حدیث سے جو دلیلیں دے رہے ہیں قرآن حدیث سے اس کا جواب دے دیا جائے اچھا آپ کے مطابق دراصل یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ زمین ساکن ہے لیکن تب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ بہت سے مسلمان علماء جیسے ڈاکٹر زاکر نائک ہو گئے احمد دیدات انجینئر محمد علی مرزا مفتی اسدللہ شہباز یہ سب کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گردش کر رہی ہے چونکہ یہ سب بھی جو ہیں وہ بڑے نامور علماء ہیں نامور مسلمان ہیں تو اس بات کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جن آیات سے آپ نے یہ مطلب اخص کیا کہ زمین ساکن ہے انہی آیات کی دیگر علماء نے یہ تعویل کی کہ قرآن مجید کے مطابق زمین گردش کر رہی ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ زمین کی گردش پہ جو اختلاف ہے وہ قرآنی مسئلہ نہیں بلکہ فرقہ ورانہ مسئلہ ہے یعنی کہ اب چونکہ آلہ حضرت احمد رضا نے زمین کی حرکت کے رد میں کتاب لکھ دی ہے لہٰذا ان کے ماننے والے فرقہ پرستی اور شخصیت پرستی کی وجہ سے یہ اسرار کرتے ہیں کہ زمین ساکن ہے ٹوٹلی اختلاف کرتا ہوں اور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فرقہ ورانہ مسئلہ نہیں اور جتنے نام آپ نے لیے ان میں سے آلہ حضرت کے پائے کا کوئی شخص نہیں ہے علمی لحاظ سے ان لوگوں کا ان کے سامنے کوئی مقام نہیں ہے یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے ان کے جو ہے نا جو لیول ہے اس کو سامنے رکھیں یہ ہر طبقے میں لوگ ہوتے ہیں سب کا ایک لیول نہیں ہوتا ہے ان میں سے کوئی آلہ حضرت کے لیول کا بندہ ہے ہی نہیں اور یہ ایک فرقہ ورانہ مسئلہ بھی نہیں ہے میں خود آلہ حضرت کے عوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے مقابل دلیلیں لائیے دلیلیں ہوں گی اس میں یار کی ہم اس پر تسلیم کر لیں گے اب آج ہے وہ آلہ حضرت کی اس مشہور زمانہ کتاب زمین ساکن ہے جو نائنٹین ٹوئنٹی میں انہوں نے لکھی اور آج بریلوی علماء اس کا دفاع کر کے امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے زمین کو ساکن نہ مانا تو آپ قرآن کے خلاف ہو جائیں گے اور صرف بریلوی اس میں سنگل آؤٹ نہیں ہے دیوبندیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے یہی عقیدہ جو ہے وہ اہل حدیث کا بھی ہے اہل حدیث کے سلفی سعودی عرب کے علماء کے بقیدہ فتوے رٹن میں چھپے ہوئے ہیں ان کی تقریریں نکیمی ہیں یوٹیوب کے اوپر کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بھی زمین ساکن ہے قرآن یہی بتاتا ہے تو ان کے جو مین دلائل ہیں نا وہ میں ڈسکس کرتا ہوں جس کے اوپر پوری کتاب کھڑی ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ انہوں نے غلطی کہاں پر کھائی ہے انہوں نے عقلی دلائل بھی دیئے ہیں نقلی دلائل بھی دیئے ہیں نقلی دلائل سے مرات قرآن و سنت کی نقل سے جو آئے ہیں یہ پنجابی علی نقل نہیں کی پھر کہنا ہے گستاخی ہو گئی ہے تو یہ نقل دوسری ہے جو نقل ہوئے ہیں دلائل اس میں انہوں نے جو بنیادی دلیل جس کو اپنے کتاب کی ہیڈنگ کے طور پر بھی پیش کیا ہے انہوں نے پہلے پیج کے اوپر دباچے کے سٹارٹ میں جس کو ہیڈنگ منائے اور جس کے اوپر پورے کا پورا مقدمہ کھڑا ہے وہ آیت ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر فورٹی ون ععوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم یہ پارہ نمبر بائیس کے اندر سورہ فاطر ہے آل موسس کے اینڈ پہ جا کے آتی ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا اللہ ہی نے تھام رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ کہیں ٹل نہ چاہیں زوال پذیر نہ ہو جائیں اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں وَلَا اِن زَالَتَا اِن اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ اور اگر یہ اپنی اس جگہ سے ہل جائیں تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو تھام سکے اس کے بعد اپنی پوزیشن پہ واپس لا سکے اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بَشَكْ وہ یعنی اللہ بردبار ہے اور معاف کرنے والا یعنی وہ اس کی بردباری ہے شرک ہوتے دیکھ رہے اور حلم ہے اس کے اندر وہ ڈیل دیتا ہے کہ شاید لوگ اس کی طرف پر اٹھائیں وہ کہتے ہیں یہ جو الفاظ ہے نا یم سکو اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جگہ روکاوا ہے اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے اگر آپ یہ مطلب نکالنا شروع کریں گے تو پھر آپ کے لئے پروپلم کھڑی ہو جائے گی سورة الملک تو ساری پڑتے ہیں نا جی رات کو سونے سے پہلے یہ تو ہمارے وظائف میں سے ہیں نا سورة الملک میں ایک آیت آتی ہے پرندوں کے حوالے سے آیت نمبر ہے نائنٹین کیا تم لوگوں نے اپنے سروں کے اوپر پرندے نہیں دیکھے جو پر پھیلاتے ہیں اور سمیٹھتے ہیں وہی الفاظ آگئے ہیں ان کو نہیں تھام رکھا مگر رحمان نے انہو بکلی شئیم بصیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھنے والا ہے تو یہ اللہ نے جو آسمان کے اندر پرندے تھامے ہوئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے پرندے آگے پیچھے نہیں جاتے ہیں الفاظ وہ یہ یم سکو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی نے ان میں ایک کمپیٹنسی پیدا کیا کہ وہ اپنے آپ کو بیلنس رکھتے ہیں یعنی وہ اڑتے ہوئے چلتے بھی رہتے ہیں آگے پیچھے بھی جاتے ہیں وہ جو فورس آب بوینسی ہے ہوای جہاز اور پرندے ہواوں میں اڑتے ہیں اور سمندروں کے اندر بیری جہاز تیرتے ہیں قوت اچھال جسے ارشمیدس پرنسپل کے تحت جس کو وہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے وہ قوت اچھال اللہ نے رکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ یم سکو کا ترجمہ کو یہ کرے گا کہ پرندے ایک جگہ ہی رکھے ہیں اس میں تو الفاظ ہیں کہ پر پھلاتے بھی ہیں کٹھے بھی کرتے ہیں اگر صرف پھلانے کا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں دیکھو باز کا تینٹ کھلوتے بھی رہے رہے ہیں لیکن جب وہ پھیلا رہے اور کٹھے کھا رہے ہوتے ہیں اس میں کھڑے نہیں ہوئے ہوتے آگے جا رہے ہوتے ہیں جساں ٹرین ہے ٹرین کو اپنے اس مہور میں رکھنے کے لیے دو پٹری ہیں اور اس میں ان کے جو پئیے ہیں اس کا ایکسٹینڈڈ پورچن ہے اور اگر سپیڈ سے وہ کسی کارنر سے گزرے گول دائرے سے تو وہ باز کا سینٹی فیوگل فورس اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ پٹری سے ہی اتر جاتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پٹری نے ٹرین کو اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹرین ایک جگہ پہ روکی بھی ہے بلکہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے اس سے بیلنس کیا ہوا ہے کہ اپنی جگہ سے یعنی جس مہور پہ ہم نے اسے سیٹ کر دیا تو یہ انہوں نے بڑی دریل لی تھی اور اس کے پیچھے آپ کو میں نے بتا دیا کہ انہوں نے اس کا فام سمجھنے میں غلطی کی اس میں سکون کا تو لفظ ہی کہیں موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ روک کے رکھا ہے نہیں اللہ کہہ رہا ہے میں نے تھاما ہوا ہے اس کو کہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں جو ہم نے ٹریک مقرر کیا ہے اس سے ٹل نہ جائیں تو خامخواہ اس کے اندر سکون والا معاملہ پیدا کرنا یہ بالکل غلط ہے اگر کریں گے تو پھر پرندوں کے معاملے میں بھی کریں یہ میں نے انٹی وینم تھکی والا الزامی جواب بھی دے دیا کہ سیم وہی یوم سیکو کا لفظ جو ہے وہ پرندوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اسی طرح سے قرآن حکیم میں جو ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے کہ زمین ڈولے نا تو وہ زمین کو بیلس کرنے کے لیے ڈینمک بیلسنگ ہے اس کی جیسے آپ کبھی ویل کی بیلسنگ کرواتے ہیں تو ویٹ ایڈ کرتے ہیں کوئی چیز گھوم رہی ہونا تو اس میں بہت تیزی سے ارتاش پیدا ہوتا ہے اگر ذرہ سی بھی وہ ایم بیلس ہو تو وہ بیلس کرتے ہیں ویٹ ایڈ کر کے تو زمین پہ یہ ویٹ مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایڈ کی ہیں پہاڑوں کی شکل میں اس کی ڈینمک بیلسنگ ہے نہ کہ سٹیٹک بیلسنگ اچھا آلہ حضرت اس کتاب میں آپ کو پتا ہے یہ مین جو بندہ ہے کوپر نیکس ہے جس نے یہ سارا سیٹلائٹس کے اوپر پوری ورکنگ کی اس کے بعد کیپلر اور پھر گلیلیو اور پھر نیوٹن یہ چار بڑے بند ہیں تو آلہ حضرت نے اس میں لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کوپر نیکس کی بیدت دلالہ وہ لوگ جو بیدت کو مانتے ہی کوئی نہیں ہیں جن کے اپنے حمال کے اندر میں نے کہا چلو بیدت دلالہ کے لفظ تو انہوں نے یوز کی ہے اور اس طرح سے آئینسٹائن کو بھی انہوں نے برا بلا کہا بارل ایک پوزیٹیو چیز ہے کہ انہوں نے امام غزالی والا مسئلہ کر دیا امام غزالی نے کیمیہ سعادت میں لکھا تھا کہ سورہ زمین سے ایک سو ساٹھ گناہ بڑا ہے اور آلہ حضرت نے اپنی کتاب زمین ساکن ہے میں لکھا ہے کہ سورہ زمین سے تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے ایک بات وہ مان گئے کہ بزرگوں کے پاس جو علم سائنس تھا وہ کمزور تھا اور ظاہرہ آلہ حضرت نے اور گریوٹیشنل فورس بھی اگزیسٹ کرتی ہے تو اگر سورج کے گر زمین چکر کاٹ رہی ہوتی یہ اقلی دلیل ہوتے رہے تو تیرہ لاکھ بندے اگر ایک طرف کھڑے ہو اور ایک بندہ ایک طرف ہو تو تیرہ لاکھ بندے اس ایک بندے کو گسیٹ نہیں لیں گے اپنے طرف تو کہتے ہیں کب سے یہ زمین جو ہے نا سورج کے اندر جا کے گر کے ختم ہو گئی ہوتی ہے اگر ہم آپ کی یہ والی بات مان لے کے اس کے گر روٹیٹ کر رہی ہے قوت ہے کشش ہے سکل گریوٹیشنل فورس کی وجہ سے تو اس کا سینٹیفک آنسر یہ ہے آلہ حضرت کے ماننے والوں کو ہی دے سکتے ہیں ظاہرہ وہ تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں کہ صرف سینٹری پیٹل فورس نہیں ہوتی ہے سینٹری فیوگل فورس بھی ہوتی ہے اور یہ دونوں فورس جب بیلنس ہوتی ہے پھر کوئی چیز کسی دوسری چیز کے گر روٹیٹ کرتی ہے تو وہ جو زمین جا کے سورج میں گر نہیں جاتی وہ اس وجہ سے کہ زمین کو اللہ نے رفتار اتنی دیئے گھومنے کی کہ وہ رفتار سینٹری فیوگل فورس وہ فورس جو سینٹر سے آپ کو دور کی طرف لے کے جاتی ہے وہ اتنی فورس ہے کہ اس کو اندر گرنے سے روکتی ہے اور اس کو آپ افزرب کریں گے موت کے کونے کے اندر مرسائیکل جب سپیڈ میں گھومتا ہے تو وہ موت کا کونہ جو سرکس میں ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر تک آ جاتا ہے تو وہ بیچ میں کیوں نہیں گرتا اپنی سپیڈ کی وجہ سے لیکن اگر تھوڑا سا اوپر چلے گا تو بارز آ کے ضرور گر جائے گا تو زمین کی بھی ذرا سی فورس ڈسٹرپ ہوتی تو زمین سورج کو چھوڑ کے بھاگ جاتی اور ذرا سی کم ہوتی تو سورج کے اندر گر کے فنا ہو جاتی یہ اللہ نے بیلس کیا جائے اللہ اکبر کبیر و الحمد للہ کثیر تو زمین کو جو اللہ نے سپیڈ دیئے سورج کے گرد تھرٹی کلومیٹر ایک سیکنڈ میں یہ سپیڈ اس کو مجبور کرتی ہے کہ سورج سے دور بھاگے اور سورج جو اس کو کھینچ رہے ہیں وہ تیرہ لاکھ بندے جو کھینچ رہے ہیں وہ اسے مجبور کرتے ہیں کہ سورج کے اندر گر جائے تو وہ سپیڈ اتنی دیئے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ نہ وہ حاوی ہوتا ہے نہ یہ حاوی ہوتا ہے اور بیلس ہو کے ایلپٹیکل آربیٹ کے اندر وہ گھومتی رہتی ہے یہ اللہ کے کام ہے اور سر زمین کا گول ہونا اس کی مومنٹ کو تو اب فیزیکلی ابزرب کر لیا گیا سیٹلائٹ میں جا کے اس کے ایمیجز آتے ہیں ویڈیوز بھی آتی ہیں اور سیٹلائٹ صرف کافروں کے چھوڑے بھی نہیں پاکستان کا ابھی ایٹیز میں ایک سیٹلائٹ گیا ہوا ہے دنیا میں کتنے مسلمان مبالک ہیں جن کے سیٹلائٹ اس وقت فضاء کے اندر موجود ہیں جو زمین کو گھومتا ہوا جس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گول ہونا بھی اور لائیو ویڈیوز پڑی گئی ہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں میرا خود بھی تعلق ایک ایسے ادارے کے ساتھ ہے جہاں پہ ڈیفینس کا کام ہوتا ہے میں نے فیزیکلی یعنی آپ میرے اوپر تو اس اعتبار سے اعتبار کر لیں کہ جو ہمارے جو میزائل سسٹم کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی بقیدہ جو پاکستان کے مزائل چھوڑے جاتے ہیں تو ان کے اوپر کیمرے فٹ کی ہوتے ہیں اور ریل ٹائم ڈیٹا نیچے ویڈیو میں ہم ابزرب کر رہے ہوتے ہیں اور سیٹلائٹ جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں تو یہ تو وہ منظر ہے جو میں نے ریل ٹائم دیکھا ہوا ہے اگر آپ کہیں گے یوٹیوب کے اوپر جالی ویڈیوز ہیں تو جالی ویڈیو نہیں ہے ٹرکی کا بھی سیٹلائٹ ہے پاکستان کا سیٹلائٹ ہے اور کئی اسلامی ملک ہیں جن کے سیٹلائٹ جو ہے موجود ہیں جن کے اندر سے ریل ٹائم آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کے زمین موو بھی کر رہی ہے اور زمین جو ہے وہ گول بھی ہے لہٰذا اب یہ اس معاملے میں کوئی ویم نہیں رہ گیا اور یہ پوری دنیا کے جو ٹی وی چینلز کا سلسلہ ہے انہی سیٹلائٹ کے اوپر چل رہا ہے آپ کے موبائل فونز کا سارا سلسلہ یہ اب سارے مانے ہوئے ہیں تو فیزیکلی انہوں نے سب کچھ کر کے بتا دیئے لہذا اب اس کا انکار آج کے دور میں تو نممکن ہے